ریاست پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کی کھلا مکھلا جنگ شروع عمران خان کی حکومت ختم ہونے پر سیز فائر بھی ختم حامد میر کا کولم اسلام آباد میں ہائیہ لڑنے وفاقی ادار الحکومت کی فضا میں خوف و حراس پھیلا رکھا ہے جگہ جگہ ناکے لگائے جا چکے ہیں راولپنڈی اور پشاور کی طرف سے آنے والی گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہے پولیس اور خفیہ ادارے روزانہ درجن و افراد کو حراست میں لے رہے ہیں اور کلدم تحریک طالبان پاکستان سے وابستہ عسکریت پسندوں کو تلاش کر رہے ہیں کچھ دن پہلے اسلام آباد پولیس پر خودکوچ حملہ کرنے والی کی شناخت ہو چکی ہے 23 دسمبر 2022 کے خودکوچ حملے میں 22 سالہ ساکیب الدین ملوث تھا جس کا تعلق قرم سے تھا وہ کرک سے مردان آیا رات وہاں گزاری پھر سوابی سے ایک سہولتکار کے ساتھ مسافر بس میں راولپنڈی آیا راولپنڈی میں ایک اور سہولتکار نے اسے بارود سے بھری جیکٹ فراہم کی اس نے راولپنڈی میں کچھ فون کولیں بھی کی جن کا سراغ مل چکا ہے راولپنڈی سے ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ اسلام آباد کے ریڈ زون کی طرف روانہ ہوا لیکن راستے میں پولیس نے روک لیا اور اس نے خودکوچ حملہ کر دیا مارگلہ کی پہاڑیوں سے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کی ویڈیو بنا کر دھمکی کے ساتھ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے والے شخص کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے اور پولیس ذرائع کے مطابق اس شخص کا تعلق بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے ٹی ٹی پی نے 29 نومبر 2022 کو آرمی کمانڈ میں تبدیلی سے اگلے روز کوئٹا میں ایک خودکوچ حملے کی ذمہ داری قبول کر کے یہ پیغام دیا کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف کھلا مکھلا جنگ شروع کر چکے ہیں عمران خان کے دور حکومت میں ٹی ٹی پی نے اپنے کچھ گرفتار ساتھیوں کی رہائی کے عوض سیز فائر کا اعلان کیا تھا لیکن عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد یہ سیز فائر ختم کر دیا گیا ہے قومی سلامتی کامیٹی کے کھالی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی سے مزید مذاکرات نہیں کیے جائیں گے یہ کوئی راز نہیں رہا کہ خیبر پختونخواں اور بلوچستان میں ٹی ٹی پی کے بڑھتے ہوئے حملوں کے بعد ایک بڑے آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اسی لئے وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان پر حملہ کرنے والوں کی پناہ گاہیں افغانستان میں ہیں اس بیان سے یہ تاثر لیا گیا ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کی پناہ گاہوں پر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے عمران خان کے دور حکومت میں ٹی ٹی پی کی سرحت پار پناہ گاہوں پر فضائی حملے کیا جا چکے ہیں اس لئے افغانستان میں ٹالبان حکومت کے ذمہ داروں نے خواجہ محمد عاصف کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اس حقیقت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ اگر دوہزار اکیس میں کابل پر ٹالبان کے قبضے کے بعد پاکستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ ہوا اور طویل عرصے کے بعد پاک افغان سرحت کی سیویلین آبادی ایک دوسرے کی بمباری کا نشانہ بنی اس صورتحال میں پاکستان کی سیاسی قیادت اور ٹالبان کی قیادت کو جس بالک نظری اور حکمت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آئی پہلے تو عمران خان نے خیبر بختونخواہ میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو قرار دیا اور پھر وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے عمران خان پر افغانستان سے دہشتگرد امپورٹ کرنے کا الزام لگا دیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے